بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم استقبال رمضان سیمنار میں میزان بینک کی طرف سے میں تمام پارٹسپرنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں جنہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے اور جنہوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا ہے آج کا سیمنار ایک بہت اہم موضوع ایک بہت اہم مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے رمضان المبارک اس کے حوالے سے ہے اور ہم بات کریں گے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے کو کیسے اس کی تیاری کی جائے کیسے اس کو گزارا جائے اور کس طرح سے اس کے اندر ہم اپنے آمال کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد عمران شرب عثمانی صاحب نے جو ممتاز عالم دین ہیں نائب صدر ہیں دارلوم کراچی کے اور میزان بینک شریعہ بورٹ کے وائس چیئرمن ہیں اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جوائن کیا ہے مفتی نوید عالم صاحب نے جو فائدہ تحصیل دارلوم کراچی سے اور میزان بینک شریعہ بورٹ ممبر بھی ہیں اور ریزیڈن شریعہ ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور جوائن کیا ہے مفتی زبیر احمد صاحب نے جو اگین دارلوم کراچی سے انہوں نے فراغت ہے اور وہ مفتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میزان بینک شریعہ بورٹ ممبر ہیں تو تمام پینل ممبران کا میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اس ویبینار کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے اور میں مفتی زبیر احمد صاحب سے ریکوئیس کروں گا کہ وہ آیت ربانی کی پلاوت سے ہمارے دنوں کو منبر کروائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن کان مریضاً او علا سفر فعدتم من ایام اخر یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم العسر ولتکملوا العدت ولتکبروا اللہ علا ما هداکم ولعلكم تشکرون صدق اللہ العظیم بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب رمضان مبارک وہ خاص مہینہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا یہ اسلام کے ان بنیادی عراقین میں ہے یعنی وہ مہینہ جس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے اور روزہ رکھنا اسلام کی بنیادی عرکان میں رکنوں میں شامل ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں ناصل ہوتی ہیں اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور ڈاکٹر عمران صاحب سب سے پہلے میں آپ سے اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان اور یہ جو روزہ ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی اہمیت قرآن و سنت میں ہمیں کیا ملتی ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کی جو روح ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ الرسول القریب اما بعد تمام حاضرین اور سامرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت اچھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ آپ حضرات نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو نافع بنائے آپ نے جو سب سے پہلے جو سوال کیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں اس کی تشریف فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی عمدوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویہ اختیار کرے تو یہاں پر جو وجہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں وہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ بندہ تقویہ اختیار کرے تو ایک طریقے سے یہ تقویہ کی انسان کو مزید پریکٹس کرائی جاری ہے تاکہ انسان زیادہ زیادہ تقویہ کر سکے وہ کیسے وہ اس طریقے سے جو بعض چیزیں رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں انسان کے لیے حلال تھی جیسے کھانا پینا جب بھوگ لگے کھا سکتا ہے جب پیاس لگے پانی پی سکتا ہے یا اپنے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو انسان کی خواہشات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا ہے لیکن اس مہینے کے اندر روزے کی حالت میں آدمی کوئی چیز نہ کھا سکتا ہے نہ بھی سکتا ہے صبح فجر کے وقت سے لے کر اور مغرب تک انسان کے لیے تمام چیزیں ممنوع ہیں تو وہ چیزیں جو عام حالات میں حلال تھی وہ اس کے اندر منع کر دی گئیں تو وہ چیزیں جو پہلے بھی حرام تھی تو وہ بدرجہ اولا وہ حرام ہوں گی اور اس کا زیادہ وبال ہوگا چنانچہ بعض احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو روزہ ہے سوائے فاقع کے کچھ نہیں اگر وہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھیں وہ سارے کام گناہ کے کرتے رہیں بے شک کھائے پیئے نہ لیکن گناہ کرتے رہیں تو پھر وہ روزہ روزہ نہیں رہے گا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو مقصود تھا اللہ تعالیٰ کہ تاکہ تقوی انسان اختیار کرے وہ حاصل نہیں ہوگا اور وہ صرف فاقع بن کے رہ جائے گا لہذا اور اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر عبادات کو کہ جو جو انسان عبادت کرتا ہے اس عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور انسان کی مغفرت کی جاتی ہے اس مہینے کے اندر کوئی آدمی اگر فریضہ سر انجام دیتا ہے کوئی فرض کرتا ہے کوئی زکاة دیتا ہے کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ستر گناہ ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی آدمی کوئی نفل کام سر انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے تو یہ اتنا دبردست مہینہ ہے یعنی کہ حضور الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رجب کے مہینے سے اس کی دعا فرمایا کر دیتے کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اور رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے آپ نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ قریب آ گیا ہے یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس ماہ کے روزوں کو فرض اور اس ماہ کی راتوں کو عبادت کو نفل قرار دیا ہے جو شخص اس ماہ کی کوئی نفلی نیکی کرے گا تو اسے ایسا سواب ملے گا جسے رمضان کے علاوہ فرض رماز کا سواب ملتا ہے اور جو شخص رمضان میں فرض ادا کرے گا تو اسے ستر فرضوں کے بلائبر سواب ملے گا یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا سواب جنت ہے اور یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جو اس ماہ میں کسی روزدار کو روزہ افتار کرائے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور اس کے گردن جہنم سے آزاد ہوگی اور افتار کرانے والے کو روزدار کے برابر ثواب ملے گا اور روزدار کے ثواب میں کوئی کبینہ ہوگی ہم نے یعنی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تو اتنی گنجائش نہیں کہ وہ روزدار کو روزہ کلوا سکے یعنی پورا افتار کروا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیں گے جو کسی روزدار کا پانی یا دودھ یا صرف پانی کے گھوٹی سے افتار کرا دے اور جو شخص روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا پکلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا کہ وہ جنت پر داخل ہونے تک میدانِ حشر اور پول سرات وغیرہ پر اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا شروع کا شروع کے دس دن رحمت ہیں درمیانے دس دن مغفرت ہیں اور آخری حشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کر رہے ہیں جو شخص اس ماں میں اپنے غلاموں یا قادموں یا ماں تحتوں سے کام لینے میں نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیں گے اب ان باتوں سے آپ کو ادادہ ہوا ہوگا کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے اور ان تمام نوافل عبادات غمخاری سخاوت اور یہ سب چیزیں عبادات اور مغفرت اور دوزق سے آزادی یہ سب چیزیں ہمیں زیادہ زیادہ اس کیلئے بہنت کرنی ہوگی اور تاکہ ان لوگوں کا صحیح فائدہ حاصل ہو سکے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اب آپ نے بہت شکریہ بہت شکریہ طریقے سے بتایا کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اور اس مہینے میں ہمیں خوب سے خوب عبادات کرنی چاہیے ہیں اور اس کا جو ثواب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ستر گناہ ہو جاتا ہے تو اب سوال آتا ہے اور بہت شکریہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے کیا معاملات رہی ہیں عبادات کے کیا طریقے کار ہے کوئی خاص عبادت کا طریقہ اختیار کریں یا کیسے قرآن سے قریب ہوں تو کیا آپ کی طرف سے ہم کیا رہنمائی فرمائیں کہ عبادات کے لیے انسان کو کیا اپنے بارے میں کیا اپنے معاملات میں تبدیلی لانی چاہیے کونسی چیزوں سے ہٹنا چاہیے اور کونسی چیزوں پر وقت صرف کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں رمضان مبارک میں جیسے بھی عرض کیا گیا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے انسان جب روضہ رکھتا ہے تو انسان جب کھاتا پیتا نہیں ہے ایک خالی پیٹ ہوتا ہے اور پیاس لگتی ہے تو اس صورت کے اندر انسان کے اندر بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے وہ بات بے بات پر جو ہے وہ چیخے چلانے لگتا ہے یا کوئی لرائی شگڑا کرنے لگتا ہے تو یہ خاص طور پر احادیث کے اندر آیا ہے کہ کوئی آدمی جب روزے بینے ہو تو کسی قسم کی فہش بات نہ کرے نہ چیخے چلتا ہے نہ کسی کوئی گالی دے یہ لرائی کرے یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی جواب میں اگر کوئی یا اس سے خود سے اس کے ساتھ کوئی لرائی کر رہا ہے تو اس کو صرف سادہ سا جواب دے دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں میں آپ کو کسی قسم کی لرائی نہیں کرتا تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات کہنے جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے پھر رمضان میں جو معمولات ہیں وہ قسرت تلاوت حضرت ابو رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابھی جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کی گئیں کہ شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن حضر لیناسی و بیناتی من حضر والفرقان یہ جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینہ کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا گیا اور لہذا قرآن کریم کی تلاوت اس کے اندر بہت زیادہ ثواب ہے اور ہر وقت انسان کو زیادہ تلاوت کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ راتوں میں عبادت حضرت ابو ہرہرہ سے روایت ہے کہ جس سے رمضان کے روضہ رکھے ایمان اور خالص ثواب کی نیت سے تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کی بغفرت کر دی جائے گی اور جس سے رمضان کی راتوں میں ایمان اور خالص ثواب کی نیت سے قیام کیا نمازیں پڑھیں تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کی بغفرت ہو جائے گی اسی طرح سخاوت کا احتمام حضرت بلاہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی ثقاوت کرنے والے تھے اور سب سے بڑھ کر آپ کی ثقاوت رمضان میں ہوتی تھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رمضان کی حضرت نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پاک سنائے کرتے اور جب حضرت جبرائیل آتے تو آپ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش والی حوض سے بھی زیادہ خیر کی ثقاوت کرنے والے ہو جاتے تھے اسی طرح روزدار کو افتار کرانا جو اس ماہ میں کسی روزدار کو روزہ افتار کرانا ہے اس کی گناہوں کی مغفرت ہوگی اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی اور افتار کرانے والے کو روزدار کے برابر سوا ملے گا اور روزدار کے سوا میں کوئی کمی نہ ہوگی یہ بنیادی چیزیں ہیں اور جب آخری عشر آئے تو اس کے اندر جیسے کہا گیا ہے کہ اس پر اعتقاف کرنا اور خاص طور پر اندر جو نفری عبادات ہیں وہ خاص راتوں میں وہ کرنا اشار پر قدر کو تلاش کرنا خاص طور پر طاق راتوں میں اور تحجد کی نماز پڑھنا تو یہ سواری چیزیں جو ہیں وہ پورے رمضان کے اندر انسان کو خاص طور پر آخری عشر کے اندر زیادہ احتوام کر لینا شاہیے بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب رمضان کے حوالے سے ایک اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے عمال کا ثواب زیادہ ہے تو زکاة کی ادائیگی اس میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں بھی کوئی رہنمائی فرمانے کے زکاة کا رمضان میں زکاة تمہیں جیسے عرض کیا کہ ابھی حدیث میں نے چنائی کہ کوئی بھی فریضہ اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب ستر گناہ ہو جاتا ہے اور کوئی نفلی کام کیا جاتا ہے تو اگر زکاة ادا کرے گا تو ستر گناہ ثواب ملے گا وہ ستر سال کی زکاة ادا کی اور اگر ثواب کے برابر اور اگر صدقہ کرے گا تو اس کا ثواب جو ہے زکاة کے برابر ملے گا تو یہ کوئی نفلی کام کرے گا تو اسی لیے زکاة کا لوگ احتمام کرتے ہیں کہ زکاة رمضان ممارک میں ادا کی جائے دوگ صاحب اسی حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور دیکھا بھی گیا ہے کہ رمضان کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ وقت بزاروں میں بھی سرب کرتے ہیں اور کچھ اور بھی ایسی مصروفیات ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ٹائم لگایا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا روزہ جلدی گزر جائے ہم اس طرح سے اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں تو یہ اس بارے میں بھی آپ کوئی رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے اوقات قیمتی اوقات کو اگر ان چیزوں میں رکھیں گے تو کیا ہم رمضان کی جو اصل روح ہے یا ثواب ہے اس طرح پہنچ سکیں گے یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک مرتبہ حضور عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے ایک شریف پر قدم رکھا تو آمین فرمایا دوسری شریف پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا تیسری قدم پر رکھا تو پھر آمین فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کس بات پر فرمایا پھر نے فرمایا کہ حضرت جبریل احمین علیہ السلام آئے تھے انہوں نے تین دعائیں کی تھی ان تین دعائیں پر میں نے ہر شریف کے وقت چڑھتے وقت میں نے اس پر آمین کہا تھا تو ان میں سے ایک دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی اس پہ مغفرت نہ کروائے وہ آدمی حلاق و برباد ہو جائے ایک آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو وہ حلاق و برباد ہو جائے تباہ ہو جائے اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے بڑے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کروا کر اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا ہے تو وہ بھی حلاق و برباد ہو جائے اور تیسرا وہ آدمی جس کے ساتھ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے اور آپ پر دروس شریف نہ بھیجے تو وہ بھی حلاق ہو جائے تین دعایں تھیں کہ جو حضرت جبریل جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء اور خاتب النبیین ہیں انہوں نے اس پر آمین کہا تھا تو اس کے قبولیت پر کیا شکر آج جاتا ہے لہذا یہ تینوں چیزوں میں ہمیں بڑا احتمام کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ رمضان کے اندر زیادہ در استخفار اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو گناہ کا ہو بہت سائی جھوٹی چیزیں آتی ہیں اور اس کو انسان فارورڈ کر دیتا ہے بغیر تحقیق کیے پھر بہت سائی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر انسان کی نگاہ کی نگاہ کا گناہ ہوتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جس پر کانوں کا گناہ ہوتا ہے بہت سارا وقت کا ذیہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان غیر لا یعنی یعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دے پروڈکٹیف کام کرے ایسا کام کرے جس سے کسی انسان گبھلا ہو کسی مسلمان گبھلا ہو تو ان چیزوں میں آدمی کو مصروف رہنا چاہیے عبادتوں میں مصروف رہنا چاہیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور گناہوں پر تو خاص طور پر اور اگر والدین ہیں تو والدین کے بارے میں آتا ہے کہ والدین کو اگر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لو پیار کی نگاہ سے دیکھ لو حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ہے انسان والدین کی خدمت کرتے ہیں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود بھیجنا اس کی بڑی تلقین آئی ہے بڑی ثواب آیا کہ ایک مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے جو فرشتے ہیں اس کو دس مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو کتنے ثواب ہیں اس کے چیزوں کے تو ہمیں ہر وقت چلتے پھرتے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کی مدد کرنا ہمدردی کرنا خیر خائی کرنا سخاوت کرنا یہ سارے اچھ اچھے کام کرنے چاہیے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کے حوالے سے بات ہوئی یہ وہ خاص مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن کو رمضان کو بہت نسبت حاصل ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا کیا طریقہ ہو خالی ہم یہ ٹارگٹ رکھیں کہ پورا قرآن مجید کی تلاوت کریں یا کچھ ترجمہ کا وقت دیں کچھ تلاوت کریں اس معاملے میں اگر کوئی رہنمائی فرمائیں کہ کیا معامل لکھنا چاہیے یہ تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ترابی ہوتی ہے دو الگ الگ سنتیں ایک تو بیس سرکتیں ترابی پڑھنا سنت ہے اور سنت موکدہ ہے اور دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کے پورے مہینے میں ترابی کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا جائے یہ الگ سنت موکدہ ہے تو یہ دو کام کا اعتوام تو بیسے کرنا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ زیادہ زیادہ تلاوت بھی کریں اور ساتھ ساتھ تلاوت کے علاوہ ترجمہ اور تفصیل بھی کسی اچھے عالم کی وہ پڑھے یا سنیں تاکہ انسان کو پتہ تو چلے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے ہمیں کیا بتلایا ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے اور آپ کی جو سنتیں ہیں اور احادیث ہیں وہ درقیتت قرآن کریم کی تفسیر و تشریح ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ مطالع کرے تو ان چیزوں میں اپنے آپ کو زیادہ لگائے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث کا مطالع دینی تعلیمات کا دینی بزرگوں کی نسائے اور کی واضوں کو سننا اور دوسرے یہ کہ پر اس پر عمل کرنا اور جہاں تک ہو سکے تلاوت کو زیادہ جتنا ہو سکے تلاوت کرے انسان بہت شکریہ اسی طرح آپ نے بتایا کہ اس مہین مبارک میں لیلت القدر ہے تو لوگوں کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لیلت القدر کو تلاش کریں اور بھونڈیں اس حوالے سے بھی آپ اگر ہمیں پر جنمائی کریں کہ کس راتوں میں انسان کو اور کیا کوشش کرنی چاہیے ہر رات کچھ عمل کرنا چاہیے ایسے ویسے تو جیسے کہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر عطا فرمائی ہے اور یہ وہ رات ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور یہ رات جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اگر ایک ہزار مہینے اگر آپ شمار کریں تقریبا اسی سال بنتے ہیں تو اگر ایک آدمی ایک رات وہ عبادت کر لے تو اسی سال کا انسان کی عام طور پر عمر بیتی نہیں ہوتی تو اتنا سواب اس کو مل جاتا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اعتقاب میں بیٹھ جائے تو وہاں پر انسان اگر عبادت کرے گا یا سوتا بھی رہے یا اور نماز بھی بغیر حضر کرتا رہے تو بھی اس کو لیلت القدر مل جائے گی لیکن کیونکہ اس کو اعتقاب میں بیٹھنگ کی ویسے اس کو سواب ملے گا لیکن اگر انسان کم از کم یہ کرے کہ جو آخری عشرہ ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں جیسے اکیس ہے تئیس ہے اور پچیس ہے ستائیس ہے اور انتیس ہے ان راتوں کی خاص طور پر احضرمان کے ساتھ ان راتوں کے اندر عبادت کرے اور ان میں بھی خاص طور پر جو پچیسویں اور ستائیسویں شب ہے اور اس کی زیادہ احتمال ہے کہ اس پر شب قدر ہوگی تو اس میں سے اس پر اور زیادہ عبادت کرے اور اپنے آپ کو پوری رات جگہ کر عبادت کرے تو اس کا بہت زیادہ سواب ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ ایک ہزار مہینوں کے برابر سواب ہے اور اس وقت اس وقت لوگ رات کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت جبریلہ علیہ السلام اور ملائکہ ہوتارتے ہیں اور ان کے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں تو یہ چیز یہ سلسلہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے تو اس کا بڑا احتمال کرنا چاہیے تاکہ انسان جو ہے لیلتر قدر کو ضائع نہ کرے بہت شکریہ روک صاحب یہ بھی ایک آج کل دیکھا گیا کہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ رہے کہ بھئی ہمیں گرمی بہت ہے یا ہمیں کام بہت ہوتا ہے یا ہم محنت کرتے ہیں مزدودی کرتے ہیں یا ایک کسی اور وجہ سے تو اس حوالے سے کیا شریعت ہمیں گائیڈ کرتی ہے میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ حضرت عبو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے شدعی اجازت اور کسی مرز کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر وہ ساری عمر روزہ رکھے تب بھی اس کی قضاء نہیں ہو سکتی رمضان کا روزہ ایک وہ روزہ ہے کہ جو رمضان کے ہندر ہی ادا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کہا یار میں اس پر ہی نہیں رکھتا میں بعد میں کبھی کرلوں گا تو وہ سواب نہیں ملے گا اس کو تو چاہے وہ ساری عمر روزہ رکھے تو ایک روزہ کا سواب اس کو نہیں ملے گا تو جو رمضان کا روزہ کا سواب ہے لہذا بلا کسی حضور کے جس کے اندر حضور کیا ہے حضور دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو انسان سفر میں ہو یا پھر کوئی آدمی بیمار ہو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی ایسی صورت کے اندر آپ نہ روزہ رکھے کیونکہ کوئی بہری بڑھ جائے گی تو اس وقت شریعت میں بھی قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ اس صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ہم دیکھنے کے لوگ احتمام سے روزہ کھلواتے ہیں لوگوں کا اور لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ افطار پارٹیز میں بھی بہت یعنی ٹائم لوگ اپنا لگاتے ہیں تو اس میں کیسے اتدہال کا راستہ اختیار کیا جائے اور دوسرا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ افطار میں اتنا احتمام کرتے ہیں کہ پھر وہ نمازوں کی ادائیگی میں بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے یا تو اس حوالے سے بھی آپ کو رہنمائی پھنی دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث سنائی تھی جس پر یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بھی اگر روزہ دار کو صرف ایک گھوٹ پانی بھی پلا دے یا دودھ پلا دے یا ایک خجور کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مخفرست فرما دیں گے اور اس کو اور اس کی جہنم اس کی گردم افطار کرنے والے کو جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو صواب ملتا ہے اور اس کے ذرہ براور بھی اس کے روزے کے صواب میں کمی واقع نہیں ہوگی یعنی کہ روزے کے افطار کرانے کی طرح صواب ہے جو خالی ایک گھوٹ پانی پلا دے یہ ایک خجور کھلا دے اور فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ وہ پیٹ بر کے کھانا کھلا دے تو اس کا جو صواب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خوضے کوسط سے پانی پیرائے جائے گا کہ پھر اس کو وہ پیاس نہیں لگے گی تو یہ ہے بنیادی چیز جس کا ہمیں اعتمام کر رہے چاہیے کہ روزہ رکھ کو ہم روزہ کریں لیکن ایک ہوتی ہے کہ بھئی آپ ریا کاری کی وجہ سے علیہ وآلہ دکھاورے کی وجہ سے یا پارٹی کوئی کر رہے ہیں جس کے درنا نماز کا خیال ہے درنا چیزوں کا خیال ہے اپنے ہیں تو وہ تو پھر اللہ بچائے ریا میں داخل ہو جائے گی آدمی کوشش کرے کہ انسان جو ہے وہ ایسے لوگوں کو افطار کرائے کہ جو واقعی مستحق ہیں اور ان کو کرائے بیسے خیر ثواب سب کو کرانے کا ہے چاہے کسی کو چاہے وہ مستحق ہو نہ ہو لیکن برحال مستحقوں کا یقین زیادہ ہوگا کیونکہ ان کے پاس افطار کا چیز نہیں ہوتی اور خاص طور پر ہمیں ایسے لوگوں خیال لکھنا چاہیے کیونکہ یہ عیسار کا مہینہ ہے غمخاری کا مہینہ ہے کہ جن کے گھروں میں چولہ نہیں جلتا آج کل مہنگائی کے دور ہے آٹا مہنگا ہو گیا ہے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو ایسے گھر میں راشن ڈلوا دے تو وہ بھی اس کو ثواب ملے گا تو اس طرح کے کام کرے تو زیادہ ثواب ہے اور اب دیکھیں آج کل جو حالات چل لے ہیں فلسطین وغیرہ کے اندر تو وہاں پر بھی کترے لوگ ایسے جو فاقع کا شکار ہیں یا بھوک کا شکار ہیں تو ان کو بھی آدمی زکاة اور فطرہ اور یہ جو بھی چیزیں ہیں صدقات وغیرہ اس کے ذریعے بھی مدد کر سکتا ہے اور باقی یہ کہ جو بھی مسلمان ہیں جہاں بھی پریشان حال ہوں کسی بھی ملک میں ہوں شای فاکستان میں کسی بھی جگہ پر تو ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے وجہ ہے اس کی کہ ہم اس پیسے لٹائیں ایسی چیزوں میں کہ اس سے کوئی خاص ان کو فائدہ نہ ہو اس کے وجہ اگر صحیح جگہ پر لگائیں گے تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہوگا بہت شکریہ دکٹ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہے اور ایک طرح سے روزہ دار کا انام بھی ملتا ہے اس کو اگر وہ طرح سے روزہ کھلتا ہے لیکن ہم نے بھی دیکھا کہ ہماری گھر میں خواتین اس ٹائم پہ راتت و افطاری کی تیاری میں ہی ہوتی ہیں اور وہ جو خاص دس پندرہ منٹ ہیں روزے سے اس حوالے سے ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے ہم سب کا کیا معمول ہونا چاہیے ویسے بھی دیکھیں ربضان کے مینے میں تو خاص طور پہ فرمایا گیا کہ جو انسان کو اللہ تعالی خاص طور پہ اس وقت وہ دعا کی خبولیت کا وقت ہوتا ہے جو افطار کی قریب کا وقت ہوتا ہے لیکن ویسے بھی دنیا یعنی عام حالات کے اندر بھی دو وقت ایسے ہیں کہ ایک اثر کے بعد یعنی مغرب سے پہلے کا وقت اور خاص طور پہ جمعہ کی دن اور دوسرے یہ فرزر کے بعد کا وقت جو ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں انسان کے لیے اگر کوئی آدمی ذکر اذکار کرے تو ذاکرین مشمار ہوتا ہے اور ذکر زیادہ کرنا چاہیے تصویر زیادہ کرنی چاہیے اور قرآن قریب میں بھی ایسے لوگوں بارے فرمایا کہ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہی وقت ہے جو کہ ذکر کے ہیں تو اس پر انسان کو افطاری وغیرہ اگر بنانی ہے تو پہلے بنا لے اور کوشش کرے کہ ایسے وقت کے اندر افطاری کروائے کہ جو وقت جو ہے وہ افطاری کے احتوام کرے کہ جو تھوڑا پہلے کا وقت ہو اور اس تائم میں انسان جتنا ہو سکے پہلے قرآن پاک کی تلاواز ذکر اذکار کر کے پر این وقت پہ جو افطاری سے پہلے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہوتا ہے اس پہ خاص طور پہ انفرادی اجتماعی دعا کریں بہت شکریہ ڈاکٹر امران صاحب ہم پہلا ہمارا جو پروگرام کا مرحلہ تھا یہ افتتام پہ پہ پہنچتا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے کی مری وقت سے ہمیں بہت ساری ایسی امور پہ توجہ دلائی جو اس رمضان مبارک میں ہمیں کرنی ہیں اور انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے اور امید ہے کہ ہم بھی اس پہ عمل کریں اور جو جو ہمارے جو ہم لوگوں کو سن رہے ہیں اس ویبینار کو وہ بھی اپنی زندگیوں میں اس نصیت کو عمل کر کے اس رمضان مبارک کے جو قیمتی لمحات ہیں ان کا بھرپور پائدہ ہوتھائیں راکھ سام آپ کا شکریہ آپ کی جوہت کرنے کا جزاک اللہ خیر تمام لوگوں سے درخواست ہے جو جو سن رہے ہیں یا اس کو سنیں کہ وہ اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھتا تو جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے جوائن کرنے کا اب ہم پروگرام کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور ہمیں جیسے جوائن کیا ہے ہمارے دوسرے معزز مہمار مفتی نویت عالم صاحب نے تو نویت صاحب اسی یہ مرحلہ ہمارا جو ہے اس میں ہم سوالات بھی لیں گے اور میں ہمارے جو پارٹسپنٹس اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں زوم پہ جو کوششن آنسر کا باکس ہے اس پہ یا فیس بک پہ آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان سوالات کو ہم اپنے پروگرام میں اپنے اس ویبینار میں شامل کریں رفت نویت صاحب اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ لوگ جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ افتاری اور سہری کا جو ٹائم ہے اس میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ازان ہونے تک یا بلکل ازان کے لمحے تک کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے تو پہلے تو سہری کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کیا احتیاط ہمیں ساندھے رکھنی چاہیے اور کیا دو تین نٹ پہلے ہی روزے کو رکھ لینا چاہیے بند کر لینا چاہیے اور لوگ کچھ لوگ ازان کے ہونے تک بھی کھانا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے رہنمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمغسرین وعلا آلہ وصحبی اجمعین اما بار احمد صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خصوصیت کے ساتھ سہری کھانے کا احتمام فرمایا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ سہری کھایا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے اور ایک حدیث مبارکہ کا مخوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے روزے میں اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک فرق سہری کا ہے اس لیے کہ اہل کتاب سہری نہیں کیا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ ہم سہری کھائیں تاکہ روزہ ہمارا بہت ہی احتمام چاک و چوبن اور بغیر کمزوری کے گزرے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سہری کا لیزی نس نہ ہو کمزوری نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھ کے بیمار پڑ جائیں دین ہمیں اس بات کی بھی تلقین نہیں کرتا دوسری بات بڑی اہم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ روزے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کہیں صبح صادق کا جو وقت ہے اس کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی فرمائی کہ لوگوں کے اندر بڑے مسکونسپشنز ہیں صبح صادق کا وقت ہمارے کلینڈر کے اندر وقت لکھا ہوا ہوتا ہے اور فجر کی آزان اس وقت کے بعد ہوتی ہے فجر کی آزان جب ہوتی ہے جب موزن صاحب اللہ خبر کر کر فضل کی آزان کہتے ہیں تو اس وقت صبح صادق کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے اور ہدایت اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو سہری کا اختتام ہے وہ صبح صادق کا وقت سے پہلے پہلے اختتام ہو چکا ہو یعنی ہم اپنی سہری مکمل کر چکے ہوں اس ٹائم سے پہلے اس لئے کہ موزن صاحب جو آزان دیتے ہیں وہ تو صبح صادق کے بعد دیتے ہیں وہ تو اس بات کے اعلان کرتے ہیں کہ صبح ہو چکی ہے اب آپ نے نماز کیلئے آنا ہے لہٰذا یہ بڑی غلط فہمی کی بات ہے اس سے کبھی کبار کنفیجن ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی کو کان میں ازان کی آواز آئے تو وہ اپنے ہاتھ میں جو لقمہ ہے اس کو کھا لے تو اس سے بعض اوقات لوگوں کو ایک شبہ ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تو اس کی تشریح یہ ہے کہ دیکھیں کہ سرکار جو علم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اوقات نماز کا جو بیان ہوتا تھا وہ کسی کلینڈر الارم وغیرہ کے ذریعے سے نہیں ہوتا اور وہ اوقات نماز کا جو بیان یا کسی بھی اعلان کرنے کے لیے جو آواز دی جاتی تھی وہ معزم کی آزان سے آئی آواز دی جاتی تھی چہار آج بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کے فصل و قرآن سے جو ہم حرمین شریفین جاتے ہیں وہاں تحجد کی آزان ہوتی ہے مقب مقررمہ میں اور وہ تحجد کی آزان ہوتی ہے وہ تحجد کے لیے ہوتی ہے وہ فضر کے لیے نہیں ہوتی وہ فضر کی آزان الگ ہوتی ہے تو سہری کا جو اختتام کے اعلان کے لیے بھی آزان مستقل ہوتی تھی اور فضر کی آزان مستقل ہوتی جس آزان مبارکہ کا تذكیرہ اس حدیٰ مبارکہ میں ہے دیکھ کر اپنی سہری کو ختم کر لینا چاہیے جو وقت ہمیں کلینڈر میں لکھا ہوا ہے ملا ہے اس سے دو تین منٹ پہلے تاکہ اچانک یاد آ جائے میں نے دوہ کھانا رہ گئی تو ہم دوہ کھانے کا ہمارے پاس ٹائم مل جائے کلی کرنا رہ گئی کلی کرنے کا ٹائم برش کرنا رہ گیا تو برش ہم کر سکیں لہذا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم دو تین منٹ پہلے اپنی سہری کو مکمل کر لیں اور آزان کے دوران جیسی آزان کی آوازہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صبح صادق ہو چکی اس کے بعد کچھ کھانا پینا یہ ہمارا روزے کو فاسد کر دے گا ہمارا روزہ ادا نہیں ہوگا بہت اہم بات آپ نے بتائی اور یہ غلطی اکثر سامنے آتی ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ دو تین منٹ چار منٹ پہلے ہی آپ روزہ رکھ لیں سہری ختم کر لیں دانت ساپ کرنے گلی کرنے برش کرنا ہے یا جو بھی تو آپ کے پاس ایک ٹائم ہو اور پھر آپ نماز کی تیاری میں جائیں اور نماز کی تیاری میں لگ جائیں بہت شکریہ مفتی صاحب اچھا یہ بتائی گا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میں روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا جیسے آج کل پوچھا آتا ہے کہ اگر میں نے انجیکشن لگوا لیا یا میں نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا بلڈ دیا اس صورت میں روزہ کا کیا حکم ہے جی اچھا آپ نے مجھ سے جو سوال پچھلا والا سوال کیا تھا اس میں آپ نے افتاری کا بھی تذکرہ کیا تھا لیکن جب آپ دوسرے سوال کی طرف آگئے تو مجھے خیال آئے کہ میں نے آپ کا جو پچھلا سوال تھا اس میں میں ایک چیز رہ گئی مجھ سے لیکن افتاری میں بھی ہمیں بہت احتمام کی ضرورت ہے افتاری میں اگر افتاری میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کہ احتمام کے ساتھ افتاری جلدی کرو یعنی ایک طرف دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سہری برکت ہے سہری بھی کرو اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ افتاری کا جب وقت ہو جائے تو پھر اب بلا وجہ روزے میں تاخیر نہ کرو بلکہ اس وقت کھاؤ پیو لیکن صورتحال یہ کہ بعض وقت ہم ٹی وی سکرین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی مسجد کی آزان کی آواز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں تو ہوتا یہ کہ بعض وقت مختلف ٹی وی چینلز کے ٹائم میں چند لمحوں کا فرق ہوتا ہے اور وہاں ریکارڈیڈ آزان چل پڑتی ہے اور وہ ریکارڈیڈ آزان ہمارے مشاہدے میں بعض وقت آیا ہے کہ وہ ایک دو منٹ پہلے چل گئی تو لوگوں نے اس کو دیکھ کر روزہ افتار کر لیا تو غروبِ آفتاب سے پہلے بات سوقات روزہ افتار ہو گیا تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے تو لہٰذا ایک غلطی ہے لہٰذا ہمیں وہاں پر بھی اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ غروبِ آفتاب کا ٹائم کیا ہے پھر اس کے بعد مسجد کی آزان کی طرف سب سے پہلے ہماری توجہ ہونی چاہیے اگر کسی وجہ سے گھر دور ہے مسجد کی آزان کی آواز نہیں آرہی تو ہمارے پاس گھڑی موجود ہونی چاہیے اور ہم وقت دیکھ کر غروبِ آفتاب کے بعد جب آزان کی ہمیں یقین ہو جائے کہ آزان کا وقت ہو چکا ہے آزان ہو چکی ہے آزان شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر ہم اپنا روزہ افتار کریں اس لیے کہ ان تمام ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل میں اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے ہمیں روزہ ضائع نہیں کرنا ہمیں روزہ کی پروٹیکشن کرنی ہے حفاظت کرنی ہے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے خدا نہ خاصتہ جو ہمارا جو روزہ ہے وہ خدا نہ خاصتہ ضائع نہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم سب اس کے احتمام کریں گے اگلی سوال جو آپ نے روزے کے ٹوپنے سے مطالق کیا تھا تو میں اس کی طرف آہ دیتا ہوں دیکھئے اگر کوئی بھی دواء کا استعمال ایسا کیا جائے جو انسان کے موں کے راستے سے جیسے ہم کوئی انٹیک لیتے ہیں اس سے نہ ہو بلکہ وینز میں یا مسلز میں کوئی ایسی دواء انجیکشن کی صورت میں لگائی جائے تو چونکہ اس سے براہ راست مہدے میں کوئی چیز نہیں جا رہی تو اس وجہ سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چنانچہ اگر کسی جب سے انجیکشن لگوایا یا بلڈ ٹیسٹ کروا لیا یا کوئی ڈاکٹر نے کوئی اس کو ریگولر انجیکشن دیے ہوئے ہیں وہ انجیکشن لگوا لیے ڈرپ لگوانی پڑ گئے اس کو کسی خدا نخواستہ کسی تکلیف کی وجہ سے تو ان تمام جو چیزوں کو ان تمام پروسیجرز کو اختیار کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق ان تمام پروسیجرز کو اختیار کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ ایک مسئلہ ہے بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے شگر چیک کی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی آپ شگر چیک کیا آپ نے تو بعض اوقات لوگ سمجھتے کہ خون نکلا تو روزہ ٹوٹ کیا نہیں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا کوئی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت شکریہ مفتی صاحب اور یہ بہت اہم آپ نے پہلے سوال کا جواب جو دیا کہ مغرب کی آزان کا یقین ہونے یا مغرب کا یقین ہونے کے بعد روزہ افتار کرنا چاہیے جہاں ہم نے چودہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہے اگر ایک دو منٹ کی احتیاط کر لی جائے تو وہ بناسب ہے کیونکہ یہ واقعیتاں دیکھنے میں آیا ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز میں ایک ایک دو دو منٹ پہلے بھی ایسا نظر آیا کہ وہ وقت سے پہلے ہی ازان ہوئی کیونکہ ان کے جو چینل کی گھڑی تھی وہ آگے تھی اور وہ پاکستان سٹینڈر ٹائم یا جو ٹائم ہو رہا ہے اس سے پہلے تھی اچھا اسی میں ایک اور سوال آیا مفتی صاحب کے اگر قیعہ آجائے کسی کو الٹی آجائے اور وہ اختیار کے بغیر ہو تو اس سے کیا روزہ میں فرق پڑتا ہے یا روزہ رہتا ہے قائم رہتا ہے دیکھئے اگر کسی کو کسی بھی وجہ سے وومنٹ ہو جائے قائم ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی کسی شخص نے اگر کوئی وومنٹ ہو گئی بیماری کی وجہ سے یا ایسیڈیٹی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اور وہ قائم ہو گئی اور ساری قائم باہر آ گئی تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا یہ کنفیزن ہے لوگوں میں کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر کسی کو قائم ہو جائے تو قائم ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے ہاں مو بھر کر قائم ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے جو باڈیٹی کا جو ایسیٹ ہے وہ باہر نکلا ہے جو کہ اس میں بعض افعاد اسمیل بھی ہوتی ہے جو کہ ایک کھانا جو کہ ایک اس چیزوں کے ان اجزاء کے باہر نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو لہٰذا مو صاف کر کے کلی کر کے اور جہاں جہاں پہ وہ خدا نہ خاصتہ اگر اولٹی کے ذرات کپڑوں پر لگ گئے ہیں لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لہٰذا بعض اوقات لوگوں کو ایک کنفیوجن ہوتی ہے کہ وومیٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ کنٹینیو رہتا ہے آپ اپنی صحت دیکھیں اگر ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق اگر بیماری کے نوعیت ایسی ہے کہ روزہ افتار کرنا ضروری ہے یا روزہ کو کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے کہ نہیں آپ یہ میڈیسن اورل میڈیسن لے لیں یا اپنا روزہ فاسٹ کر لیں افتار کر لیں تو ایسی صورت میں اس کے بعد پھر روزہ توڑ گئے پھر خضہ کرنا لازم ہے لیکن صرف الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اچھا یہی پہ ایک آتا ہے کچھ لوگوں کو سانس کی بیماری یا ایسٹیما ٹائپ کی بیماری ہوتی ہے تو وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو جو کہ مومے لینا پڑتا ہے انہیل کرنا پڑتا ہے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں شریعت مباری کے لئے دیکھیں انہیلر ایک ایسا میڈیسن کا ایک ٹول ہے کہ اس میں دردوہ کے کچھ چھوٹی چھوٹے ذرات ہیں جو سانس کی نالی کے تک پہنچتے ہیں اور بعض اوقات اس سے نیچے بھی جاتے ہیں جسم کے اندر تو اصول چونکہ یہ ہے کہ آپ اورل میڈیسن موہ کے ذراتے سے کوئی میڈیسن اگر لیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اگر کسی شخص کو سانس کی ایسی تکلیف کا عارضہ لاحق ہے تو اس کو انہیلر کے بغیر وقت گزارنا اس کے لئے روزے کا پورا دورانی گزارنا ممکن نہیں ہے اور اس کے لئے ممکن ہے نہیں کہ وہ بغیر انہیلر کے روزہ گزار رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر روزہ نہ رکھے اس لئے کہ انہیلر اگر روزے کے دوران لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کسی شخص نے جان بوچ کر لیا اور اس کو وہ یہ سمجھ رہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹ تھا تو بعض صورتوں میں تو جان بوچ کر لینے کی وجہ سے قضاء بھی لازم ہوگی اور جان بوچ کر روزہ توڑنے کے وجہ سے کفارہ بھی لازم ہو جائے گا لیکن اگر کسی شخص لاعلمی میں ہو گیا اور وہ سمجھ رہے تو ایسی صورت میں اس کے اس لاعلمی کی وجہ سے اس کو پھر قضا کرنی ہوگی تو خلاص ہے یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر وہ انہیلر کے بغیر وقت نہیں گزار سکتا تو اس کو پھر یا تو بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہوگی اور اگر صحت نہیں ہوئی تو پھر اس کو ان روزوں کا فیدیا دینا ہوگا بہرحال انہیلر اگر روزے کی حالت میں استعمال کیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا انہیلر کے استعمال کرنا روزے کی حالت میں جائز نہیں بہت شکریہ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں یہ جو اورل میڈیسن ہے چاہے وہ انہیلر کے فارم میں ہو وہ ہمیں اس کو اسے بچنا ہے کیونکہ روزے کے وہ جو اصول ہیں اس کے خلاف ہے آنکھ میں یا کان میں اگر دوائی ڈالی جائے یا ڈالنی پڑ جائے یا اگر کوئی روزے کی حالت میں یہ کام کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا اور کیا اس کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں گرائے بتاتے ہیں آنکھ میں اگر کوئی دوائی ڈالی جائے تو ایسی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹھوٹا اس لیے کہ جو آپ کے آنکھ کے اندر کچھ ایسی راستے ہیں جو کہ مسامات کے ذریعے سے حلق سے کنیکٹڈ ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ کوئی ایسا منفذ نہیں ہے کہ جس سے باقاعدہ آنکھ کے کوئی چیز وہاں حلق تک پہنچتی ہو تو بعض اوقات جب آپ آنکھ میں آئی ڈراب ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ یا اس کی کچھ اثر انسان کو حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے لہٰذا اگر آنکھ میں دوائی ڈالنی پڑ جائے ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق تو روزہ کی حلق میں وہ دوائی ڈالی جا سکتی ہے اور اس دوائی کے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کان کے اندر کوئی دوائی تو ایسی صورت میں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک صورت ہے کہ اگر کسی شخص کو کان کی ایسی تکلیف ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارا کان کا جو پردہ ہے وہ پھڑ چکا ہے اور وہاں وہاں پہ تکلیف یا زخم ایسا ہے کہ پردہ کسی بھی چیز کو یا پانی کو یا میل کو روک نہیں رہا بلکہ وہ آگے گلے وغیرے کی طرف حلق وغیرے کی طرف چلی جاتی ہے وہاں سے چیزیں تو ایسی صورت میں اگر کسی نے کان کے اندر میڈیسن لی تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تو عام حالات میں کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر کسی کو تکلیف ایسی ہو کہ کان کا پردہ سلامت نہ ہو پھٹ چکا ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ کان میں دوہ ڈالے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اچھا اسی طرح یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایسے کہ میں نے ٹوٹ پیسٹ کر لیا یا کچھ اور ایسی دات ساف کرنے کے لیے کوئی ایسا پیسٹ لگایا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے لیکن اگر کسی نے یہ ٹوٹ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کیا تو اس استعمال کرنے کی صورت میں اگر اس نے اس بات کا پورا احتمام کیا ہے کہ اس کے ذرات حلق کے اندر نہیں گئے تو ایسی صورت میں اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا البتہ چونکہ وہ کیمیکلز ایسے ہیں کہ اس سے حلق تک ایک 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 ٹیسٹ جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایسے چیزوں کو استعمال سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ حلق تک چکے اندر سک ہو رہا ہوتا ہے سانس کے ساتھ تو اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اس کی جو ضررات ہیں یا اس کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے حلق میں نہ چلی جائیں تو اس لیے علماء اکرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہمیں روزہ کے آغاز سے پہلے پہلے یعنی صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے برش وغیرہ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے روزے میں کسی قسم کی کوئی ایسی کراہت کی بات بھی پیش نہ آئے اچھا ایک اور سوال ہے کہ اگر روزے کے اندر روزے کی حالت میں غسل کرنا پڑے یا غسل کیا جائے تو اس کی کیا کیونکہ پرارہ کرنا یا ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا شہد روزے کی حالت میں ناصب بھی نہیں ہوگا اور شہد روزہ توٹ بھی جائے اس سے تو اس میں کیا حکم ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال سے ایک اور سوال بھی میں پہلے ہی ریس کر دوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ صرف تھندک حاصل کرنے کے لیے روزے میں غسل کرنا کیسا ہے یعنی کہ بعض اوقات گرمی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم تھوڑ سے فریش ہو جائیں تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی اس مشقت کو نہا دھو کر کم کر لیں اور تھندک حاصل کر لیں تو کیا اس میں کوئی روزے کی عبادت کے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی تو یہ سوال بھی میں آپ کے سوال کے ساتھ ملا کر پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں ہی سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات تو ہی کہ روزے کی حالت میں تھندک حاصل کرنے کے لیے نہانے میں بھی کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے تھندک حاصل کرنے کے لیے نہایا جا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص تھندک حاصل کرنے کے لیے نہا لیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ اس بات کے احتمام کرنا ہے کہ ہم ناک میں اتنے احتمام کے ساتھ پانی نہ لیں کہ وہ ناک کے راستے سے حلق تک نہ چلا جائے اور کھلی کرتے وقت غرارہ نہ کریں تاکہ ہمارے حلق میں پانی نہ چل جائے اگر کسی شخص نے خدا نہ خاص تھا روزہ اس کو یاد تھا اور اس نے نہاتے وقت غرارہ کیا اور پانی پیٹ میں چل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی بعد میں غضہ کرنی ہوگی اس لیے جہاں پر غلطی ہو گئی بائی مسٹیک روزہ ٹوٹ گیا تو اس لیے احتمام یہ کرنا ہے کہ ہم نہا تو سکتے ہیں ہندگ حاصل کرنے کے لیے بھی لیکن ہم کلی بالکل اپنے موں کے آگے والے حصے سے ہم کلی کریں اور اسی طریقے سے ناک میں اس طریقے سے پانی ڈالیں گے جو ناک کی صفائی تو ہو جائے لیکن اس میں ایسا موبالغہ نہ کریں کہ جس سے حلق میں پانی چلا جائے اس لیے کہ اگر حلق میں پانی چلا گیا تو ایسی صورت میں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں پھر اس کی قضاء ہمیں کرنی ہوگا اور یہی حکم جو غصل اگر فرض ہو جائے اس صورت میں بھی یہی حکم ہے جی اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر غصل فرض ہو تو اس حالت میں بھی ناک صاف کرنے میں اور غرارہ کرنے میں غرارہ میں گھلی کرنے میں موبالغہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس میں بھی روزہ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو اچھا ایک ہمارے پاس کچھ سوالات ہمارے پاس زوم کے تھرو بھی آئے ہوئے ہیں تو ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ میں قرآن مجید مکمل پڑھوں جیسے اس میں مفتی صاحب عمران صاحب نے بھی بتایا یہ ہمیں خلال میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ترجمہ اگر میں زیادہ فوکس کروں تو اس میں بیلنس کرنے کے حوالے سے آپ جوڑا گائیڈ کریں دیکھیں پہلے تو میں ارز کر دوں کہ ڈاکٹر عمران عشق عثمانی صاحب دعوت برگاتوں جو کہ ہمارے استاذ ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں رہنمائی کر دی تھی اور انہی کی بات کو آگے بڑھاتے بھی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگ کر اور اپنے اس طلب میں کہ ہمارا قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو ہم اپنے لئے اپنا جو ٹریک ہے اپنا جو راستہ ہے اپنا فریمورک ہے وہ خود منتخب کریں چنانچہ اگر ایک شخص ہے اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں ابھی تک کمزوری ہے اور اس کی تجوید بھی بہتر نہیں ہے اور اس نے قرآن کریم کو صحیح سے تلاوت کرنا بھی نہیں سیکھا تو اس کے لئے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میں قرآن کریم کو تلاوت اس کی بہتر کرلوں تجوید کے اصول سیکھ لوں تاکہ میرے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا صحیح طریقے سے میرے لئے آسان ہو دوسرا ایک ایسے ہمارے اصحاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے جو ترجمہ ہے اس کے بارے میں ابھی تک خاترخواہ وقت نہیں لگایا اور اس کے مناسبت اور انصیت پیدا نہیں ہوئی تو ان کے لئے پھر یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی ترجمہ کی طرف غور و فکر کریں ان معانی کو سمجھنے کے لئے قرآن کریم کے تشریح کو سننے کے لئے اس کی ریکارڈنگ بھی علماء اکرام کی موجود ہے ہمارے چیئرمن شریع بورڈ مولانا مفتی محمد تقریب اسمانی صاحب دعامد برکاتوں کی جو تفسیر ہے وہ آپ اس کو لسن بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کا ایک حصہ ریکارڈٹ بھی موجود ہے جو کہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے یعنی اگلے حصے باقی ہیں ابھی لیکن شبو کے چند سپارے اس کے ریکارڈنگ بھی موجود ہیں آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں اسی طریقے سے آسان ترجمہ قرآن اور آسان تفسیر کی صورت میں اس کا مضالعہ بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے میرا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کیسے ہو اس کے لیے سوال مجھے خود اپنے آپ سے کرنا ہے اور اس کے جواب کے لیے بھی مجھے ہی محنت کرنا ہے لہٰذا اس کے لیے کوئی ایک سٹریٹ فورڈ تھم رول آنسر نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی ضرورت پر ہے کہ مجھے قرآن کریم کے کس حصے کی زیادہ ضرورت ہے مجھے تلاوت صحیح کرنی ہے مجھے ترجمہ پر غور و فکر کرنا ہے مجھے اس کی تشریح کو سمجھنا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے امپروف کرنے کے لیے اپنا جو راستہ ہے وہ اس کو انشاءاللہ پلان کریں منتخب کریں تو اس طریقے سے انشاءاللہ پھر ہمارا تعلق قرآن کریم سے آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر ہوتے جائے بہت شکریہ مفتی صاحب اچھا ایک اور ماہین صاحبان ایک سوال پوچھا ہے کہ ایک خاتون ہے اچھا وہ اپنے بار میں پوچھوئے ہیں کہ کوئی خاتون ہے وہ روزہ رکھتی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ان کا مقصد ہے لیکن وہ دوسرے طرف وہ کچھ جو دین کے حکامات ہیں جیسے انہوں نے لکھا کہ پردہ نہیں کرتی تو وہ کے جو کے گناہ گناہ ہے تو یہ اس کو کیسے بیلنس کیا جائے اس کام کو یہ اچھا درہا اور بھی آتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جھوٹ پھر بھی بول لیتے ہیں تو اس سے اس بارے میں ذرا رہنمائی پھر دیکھئے اگین ڈاکٹر عمرانہ شریف عثمانی صاحب دعاون برکاتہ ہم نے اپنی گفتگو میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ہے کہ تم روزے سے پرہیزگاری حاصل کرو اور یہ باتیں میں بڑھا رہا ہوں آگے استاذ محترم ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب دعاون برکاتہ میں اس کو بیان فرما چکے ہیں کہ روزہ اللہ رب العزت نے اس لیے مختص فرمایا تاکہ ہم تقویہ حاصل کریں اور جو شخص تقویہ حاصل کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ایک حدیث مبارکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ایک وہ شخص جو نفلی عبادات میں بہت فوکس کرتا ہے بہت زیادہ نفلی عبادات میں کا احتمام کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا احتمام نہیں دوسرا وہ شخص ہے جو کہ صرف فرائز کے اوپر اکتفا کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا احتمام کرتا ہے تو ایسی صورت میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہے جو گناہوں سے بچا لے اپنے آپ جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے وہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اور روزے کا جو بنیادی مقصد ہیں وہ تقوی حاصل کرنا یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا ہے تقوی کا مطلب بچا لینا اپنے آپ کو پرہزگاری اختیار کر لینا اپنے آپ کو بچا لینا اور اسی چیز کی مشک کرائی جاتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی مشک کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے چوبیس گھنٹے میں جب چاہو تم کھا پی سکتے ہو لیکن ہم تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم کھا پی نہیں سکتے افتاری کے بعد کھا سکتے ہو سہری سے پہلے کھا سکتے ہو لیکن اس دوران سہری کے ختم ہونے کے بعد سے غروب آفتاب تک کے دوران میں تم نہیں کھا سکتے تو جب تم نے اس بات کی پابندی کر لی جب تم نے اس بات کا احتمام کر لیا جب تم نے اس بات کو سمجھ لیا کر کے دیکھ لیا تو اب تم اپنے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کرو کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تم اس سے بھی اپنے آپ کو بچا جیسے کھانے پینے سے اپنے آپ کو تم نے روک لیا اور تم اس بات پر خوشی محسوس کر رہے ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنوزی کے لیے روزے کو مکمل کیا ایسے ہی تم چاہے کتنا ہی تفاظہ آئے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو دھوکے سے بچاؤ اپنے آپ کو بے پردگی سے بچاؤ تاکہ حجاب کے اوپر عمل کرنے سے تاکہ جھوٹ سے بچنے میں جھوٹ سے بچا کر اپنی زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنوزی کو تم حاصل کرو اس لیے کہ جو حجاب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حکم لازل فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج متحرات کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو چادریں لے کر نکلیں اب یہ حکم آپ اندازہ لگائیے فتنوں کا جو تو آج حال ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ فتنیں تو نہیں تھے اور حیاء کہیں بہتر تھی وقار بہت بہتر تھا معاشرے میں فتنیں آج کی نسبتاً بہت کم تھے اس کے باوجود جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے مؤمنین کی عورتوں کے لیے حکم آ رہا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو حجاب کی چادر لے کے نکلیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا باوقار گریس فل مور پروٹیکٹڈ طریقہ کون سے اور خواتین کے لیے حجاب میں ہی ایک وقار ہے حجاب میں ہی ان کے لیے زینت ہے حجاب لے کر اور چادر لے کر باہر نکلنے میں ہی ان کا تحفظ ہے اور اسی میں ان کا مقام مڑتا ہے اور دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یعنی کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حجاب کی وجہ سے ان کا رک جاتا ہے کوئی ایسا پیشہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ حجاب کی وجہ سے ان کی انٹرین نہ ہوتی ہو چنانچہ جو بھی عمل ہے تدریس کا جو بھی عمل ہے جوب کا جو بھی عمل ہے ایمپلائیمنٹ کا وہ تمام فرائز حجاب کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ پورے ہو سکتے ہیں تو لہٰذا روزے کی اس مقصدیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس مقصدیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ہماری بہنوں سے ہماری گزارش ہے اور جو جو حضرات سن رہے ہیں کہ ہمیں حجاب کو ہم فالو کریں حجاب کے اوپر عمل کریں اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات ہیں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں چاہے کتنا ہی معاشرے کے اندر فوکس ہو چاہے کتنا ہی معاشرے کے اندر اس کی طرف رجحان ہو اور ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ جھوٹ کے بغیر میرا کاروبار نہیں چل پائے گا لوگوں کیسے ہی محسوس ہو رہا ہو لیکن اس کے باوجود ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی سچ بولنے میں اور وہی شخص کامیاب ہوگا آخرت میں جو سچ بول کر اپنی تجارت کو مکمل کرے گا بہت شکریہ مفتی صاحب اچھا یہ کی ایک اور سوال کہ ہم نے دیکھا ہے رمضانوں میں خاص طور پر جو آخری اشرا ہوتا ہے اس میں بزاروں میں ساری ساری رات لوگ اپنا ٹائم لگاتے ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ تاک راتوں میں ہم نے دیکھا کہ بدقسمتی سے وہ اسپیشلی نائٹ میچ کا انتظام ہو رہا ہے یعنی ہم ایسا لگتا ہے کہ جو قیمتی لمحات توفے میں ملے تھے ہمیں ہم نے ان کو کسی غیر ضروری مسروفیات میں ڈال دیا ہے اور اس کو شاید رمضان اور روزے کی تیاری یا رمضان کی تیاری کا حصہ بھی سمجھ لیا اس حوالے سے آپ ذرا ہمیں رہنمائی پر ماتیں جی یقیناً شیطان نے ہمارے نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے طرح طرح جو چیزیں ہیں وہ رائش کر دی ہیں اور ہم اس کو بڑے جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ تمہارے لیے شیطان نے نفسانی خواہشات کی چیزوں کو مزین کر کے چمکا چمکا کے چمک دمک کر کے رکھا دیا ہے تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحالے کے شیطان نے جو نفسانی خواہشات کی ان چیزوں کو چمکا کر دمکا کر بڑا بیوٹی فول لائٹنگ وائٹنگ کر کے نا دکھا دیا ہے جس میں ہم ماہ رمضان کی ان ٹیمتی عبادات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور انسان کو کہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ نفس جو کہہتے ہیں اس بہکابے میں آگیا ہے کہ اگر میرے بچوں نے آج کل کے فیشن کے سب سے اچھے کپڑے نہیں پہنے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی والدہ بہنوں بیوی بچوں کے لیے اس دور کے فیشن کی لیٹس موڈل کی کپڑے جوتے نہیں خریدے تو شاید میری عید خراب ہو جائے گی اور اس کے لیے ہم بارہ بارہ گھنٹے بازاروں میں گھومتے ہیں کئی کئی دن کئی کئی دن گھنٹوں گھنٹوں بازار میں گھوم گھوم کر جوتے گھز کر ہم جانے شاپنگ کرتے ہیں اور اس میں رمضان کے بعض اوقات صبح دن کے اوقات بھی زائے ہوتے ہیں رات کے اوقات بھی زائے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم کھیل کود میں اپنا وقت زائے کرتے ہیں حالانکہ صورتحال تو یہ تھی کہ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ نیکی کی سیل لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ایک لمحے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ غیر رمضان میں پڑھنے سے کتنا زیادہ سواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا ہے ستر گناہ بڑھا دیا ہے فرض کے برابر کر دیا ہے ایک ایک لمحے میں آپ اندازہ لگائیے جتنا لمحہ بازار میں گزرے گا اس لمحے میں اگر عبادات ہو جائے تو اللہ رب العزت کے کتنے مقام کتنا عالی مقام ہمیں آتا فرما دیں گے تو یہ بڑی غفلت کی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خریداری کی جو ہماری ضرورتیں ہیں یقیناً اس کا کچھ حصہ ضرورت سے تعلق رکھتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کا احتمام ہم اتنے اعتدال کے ساتھ کر لیں کہ اس میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو ضرورت پوری ہو جائے وقت ضائع نہ ہو ضرورت پوری ہو جائے وقت ضائع نہ ہو اور رمضان المبارک سے پہلے کا احتمام کر لینا چاہیے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ آج شام میں ماہ رمضان کا پاکستان میں آغاز ہو جائے گا تو جو وقت چیزیں رہ گئی ہیں ان میں اعتدال کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر ان چیزوں کی خریداری مکمل کریں اور آخری راتوں میں جو یہ وبا چل پڑی ہے کہ ہم لائٹیں لگا کر احتمام کر کے نائٹ میچ کھیلتے ہیں یہ اتنی بدقسمتی کے ساتھ اتنی لاپرواہی والی بات ہے کہ اس لاپرواہی میں بے شمار گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں میں اس کی طرح اشارہ کرتا ہوں جب آپ مل بیٹھ کر جمع ہوتے ہیں تو ایک سب سے پہلے تو تاخرات میں جو عبادت ہے آپ نے اس کو اگنور کر دیا یعنی کہ اس سے میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مغفرت کا طلبگار ہے کون ہے جو رزق کا طلبگار ہے کون ہے جو کسی چیز میں مبتلا ہے میرے سامنے اپنی حاجت ادھکے میں اس کی حاجت پوری کروں اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مرادی ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہی نہیں ہم کھیل رہے تو سب سے پہلے تو وہ ناشکری میں آتا ہے ناقدری میں آتا ہے ایک تو یہ غلطی دوسرا جب آپ کھلتے ہیں تو اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں جھگڑے ہوتے ہیں اس میں ایک دوسری کی دل آزاریاں ہوتی ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات میں آتے ہیں کبھی کبھار ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور جب ہم وہ کرتے ہیں تو بعض وقت ہماری فرائز بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں ہماری فرض نماز بعض وقت چھوٹ جاتی ہے بعض وقت ہم جو کہہ گئتے ہیں اپنے ضروری کاموں کو فرائز کو ہم نظر انداز کر بیٹھتے ہیں تو بے شمار وہ غلطیاں ایسی ہیں جو کہ اس کھیل کود کی وجہ سے جنم لیتی ہیں تو میری گزارش ہے ان تمام احباب سے جو اس وقت شریک ہیں سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے کہ براہ کرم اس وبا کو اپنی زندگیوں سے نکالیں اس وبا کو اپنی زندگیوں سے نکالیں رمضان کی راتیں اللہ کی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی رضا حق کو حاصل کرنے کے لیے ہیں ان راتوں کو کھیل کود میں ضائع نہ کر بہت شکریہ اچھا ایک اور سوال ہے کہ جو زکاة یا خیرات یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگ جو صدقات دیتے ہیں اس کی ادائیگی اور رزق کا حلال ہونا اس کے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آمدن حرام ہے یا سود کی آمدنی ہے یا کسی اور طرح غلط ذرائع سے پیسہ کمایا ہے اور اسی پیسے سے آپ یہ نیک عمل کر رہے ہیں تو یہ تو تضاد نہیں نظر آتا ہمیں جی بلکل یہ بڑا اچھے سوال ہے دیکھئے جہاں پہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کے حکامات کو بیان فرمایا ہے تو روزے کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ روزے پر فرض کیے گئے جو معذور ہے وہ روزے نہ رکھے وہ اس کو رخصت ہے پھر اعتقاف کا مسئلہ بیان فرمایا روزے کا یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ روزے کا آغاز کب سے ہوگا اختتام کب سے ہوگا ان تمام مسائل کے بیان فرمانے کے بعد اللہ حلال ہونے کا حکم دیا جس میں اس بات کا بہت اہمیت کے ساتھ لطیف نکتے کے ساتھ اشارہ ہے کہ اگر کوشش روزے رکھنے کا پورا احتمام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر تقویٰ کو حاصل کرنے کا کے لئے آنے والے راستوں میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنے مال کو حلال کرنے کا مکمل احتمام کرے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ہے وہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے اور اس کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ بال پر آگندہ اور اس کے مسکینیت اس کے ظاہری طور پر بہت واضح ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کہا دائے گا کہ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی اس کا کھانا بھی حرام کا اس کا لباس بھی حرام کا اور پینا بھی اس کا حرام کا تو لہٰذا حدیث مبارکہ کے ہدایت کے حلال مال دعا کی قبولیت کے لئے شرط ہے یعنی کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک مال رزق حلال نہ ہو لہذا یہ بہت اہم ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کی اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کا حکم دیا اور ہم روزے کو مکمل کر اللہ تعالیٰ کی رزا اور خوشنودی حاصل کر رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو حرام مال سے بچا کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے سود سے بچا کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا دھوکہ دہی سے اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ سارے پیپر ہمارے آخدر میں پاس ہو جائے ورنہ کوئی نہ کوئی خدا نہ خاص پیپر فیل ہو جائے تو لہذا یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے وضاحت کے ساتھ بیان کیے گیا ہے ہماری دعاوں کی قبولیت کے لیے ہمارے مال کا حلال ہونا اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کی تعمیل کے لیے ہمارے مال کا حلال ہونا بہت بنیادی شرط ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا خوب سے خوب احتمام کریں بہت شکریہ مفید صاحب تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیسے گناہوں سے بچنے کا حکم ہمارے پاس آیا تو یہ اسی گناہ میں حرام کمانا رشوت لینا سود لینا یا جیسے آج کل زخیراندوزی طریقے کار ہیں رمضان تو ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اپنا کہتے ہیں نا خود احتسابی کے عمل سے گزر کے اگر خدا نہ خاصتہ ان غلط امور میں کئی ہم ملوز تھے تو آج سے توبہ کر لیں اور آج سے سود سے رشوت سے دھوکے سے اور کسی کا مال نہاک اگر رکھتا ہوا ہے تو اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر توبہ کر کے اس گناہ سے مکمل بچنے کا عظم کر لیں اچھا اسی طرح سوال یہ آتا ہے کہ جو زکاة کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے کہ زکاة اور خیرات ہم خاص طور پر رمضان میں دیتے ہیں اس میں بڑی فضیلت ہے لیکن اگر اس کو اگر رمضان سے مخصوص کیا جائے تو کیا اس میں کوئی قباہت آ سکتی ہے دیکھئے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے اس لئے عمومی طور پر بہت سارے لوگوں کی یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس عجر و ثواب کو زیادہ حاصل کرنے کیلئے وہ ماہ رمضان میں اپنی زکاة کو ادا کریں یہ تو ایک ایسی کوشش ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کو حاصل کرنے کیلئے کی جاتی ہے لہذا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس لوگ مسائل کچھنے کے لئے بھی آتے ہیں اور حالات اور واقعات بھی یقیناً ایسے ہیں کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے یہ ایک مسئلہ پوچھا تو وہ ایک فیملی کی کفالت کرتے ہیں اور ان کو ہر مہینے ان کے گھر کے ضروریات ان کو ادا کرنے ہوتے ہیں جس کو انہوں نے اپنے ذمہ اللہ تعالی کی رضا کے لئے لیا ہوا ہے اور وہ زکاة کی رقم سے ان کی کفالت کر رہے ہیں تو کیا ان کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی زکاة کے رقم کو پورے بارہ مہینوں پر تقسیم کر لیں اور پورے بارہ مہینے میں اس زکاة کی رقم کو ادا کر دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں اس کی انتظامی طور پر اس کی اجازت ہے اس کی گنجائش ہے البتہ ہمیں اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زکاة بلا وجہ تاخیر کا شکار نہ ہو زکاة کی ادائیگی کی تاخیر میں دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک تو ہم نے کسی نے کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو موخر کیا پلین کیا جو سے کہ کسی شخص کے مالی حالات ایسے ہیں کہ وہ ایک یکمش زکاة ادا نہیں کر سکتا زکاة ادا کرنے کیلئے اس کو اپنی منسلی بجٹنگ کرنی ہے تو ان دولوں صورتوں میں تو زکاة موخر ہو سکتی ہے لیکن بلا عذور زکاة میں تاخیر کرنا ان میں سے کوئی بھی ریزن نہیں ہے تو یہ مکروح ہے نابسندیدہ ہے اور اس میں فرائز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ رکھنے کی ایک غلطی پائی جاری ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ جیسے ہی زکاة کا وقت ہے فوراں تیار کر دوسری جو بات ہے ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ایک مسکونسپشن ہے وہ یہ کہ زکاة تو رمضان میں ہی دی جاتی ہے یا زکاة تو رمضان میں ہی کیلکولیٹ ہوتی حالانکہ جو ایک اصولی بات ہے اصول یہ ہے کہ زکاة اس وقت لازم ہوتی ہے جب آپ پہلی دفعہ سائبیں نساب ہوئے اس کے ایک سال کے بعد چنانچہ یہ مہینہ شبال کا بھی ہو سکتا ہے ربیل اول کا بھی ہو سکتا ہے یہ مہینہ شعبان کا بھی ہو سکتا ہے زرخات کا بھی ہو سکتا ہے کوئی سبھی مہینہ جب کوئی شخص پہلی دفعہ سائبیں نساب ہوا اور اس کے بعد پھر اس نے اس کے ایک سال کے بعد زکاة ادا کی تو وہ اگلا مہینہ کوئی سبھی ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں صرف اور صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ زکاة کا اگر ہم اختصاص کر لیں گے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے اگر ہم خدا خاص سے زکاة کی کیلکولیشن کوئی مسٹیک کر رہے تو ہم اس کو کریکٹ کر لیں زکاة کی تقسیم میں ہم سے کوئی خدا نہ خاصا غلطی ہو جی تو اس کو کریکٹ کر لیں لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں کی ان تمام اصولی مسائل کی رعایت رکھتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو مربب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان تمام جو مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ مفید صاحب اب ہمارے پروگرام کا اور ویبنار کا وقت ختم ہو رہا ہے بس آخری دو سوالات ہیں میں چاہوں گا اگر مختصر ان آپ اس کا ہمیں جواب جنایت کر دیں ایک صاحب نے پوچھا کہ ان کو دانتوں میں سے خون آتا ہے اور تو ایک دوست سے سوال یہ ہے کہ اگر دانتوں میں سے خون آتا ہے تو روزے کے دوران اگر دانتوں میں سے خون آئے اور وہ پیٹ میں چلا گیا تو روزے کا کیا حکم ہوگا اور اگر وہ سکیلنگ کراتے ہیں یا ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں اس بیماری کے علاج کے لیے تو اگر روزے کے درمیان جائیں گے تو کیا روزہ ہو جائے گا یا روزے کی بات جائے جائے دیکھئے کوشش تو کرنی جائیے کہ روزے کے بات جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دانتوں سے اگر صرف خون نکلتا ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ روزہ ٹوٹے گا کوئی چیز اندر جانے سے لیکن داتوں کا جب پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت سیکشن پمپ لگتا ہے کبھی کچھ میڈیسن لگتی ہے کبھی کچھ انجیکشن لگتا ہے اور انجیکشن وہ موں کے اندر لگتا ہے تو اس عمل میں کوئی سے بھی ایک ایسا پروسیجر ہو سکتا ہے جس میں کوئی میڈیسن آپ کے حلق کے اندر چلی جائے اور اگر خدا نہ خاصہ وہ میڈیسن حلق کے اندر چلی گئی یا کوئی کیمیکل یا پیسٹ یا کوئی بھی ایسی دوہ جو یا پروسیجر کے دوران استعمال کیا جانے والا پانی یا کیمیکل اگر حلق سے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے خون اگر اندر چلا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا خون اگر اندر چلا جائے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ کہ اگر ان کیمیکل وغیرہ میں سے کوئی چیز اگر اس میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی کہ مثال کے طور پر کسی کے دانتوں سے خون نکلا اور خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو ایسی صورت میں اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بارال ایک مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اختیار سے نگل لیا اپنی اختیار سے نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن خدا نہ خاص عموماً ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی شخص خون موں میں جمع ہو گیا اور اس کو وہ نگل لے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر ہلکا خون نکلا اور نکل کے دھوک کے ساتھ مل کر اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بہت شکریہ اچھا آخری سوال ہے یہ کسی بہن نے کیا ہے کہ کیا روزہ کے دوران اگر پیریٹ شروع ہو جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی اس کے بعد فوراً کچھ کھا بھی سکتے ہیں یا وہ شام تک بھوکا رہنا ہوگا اور اس روزہ کی خضا کرنے ہوگا سوری دوبارہ ایک دفعہ بتا جیب اگر کسی خاتون کے پیریٹ شروع ہو جائیں تو اس کے فوراً بعد روزہ توڑ کے یعنی کھانا پی سکتے ہیں یا شام تک روزہ تو پورا کرنا ہوگا یعنی روزہ کی حالت میں تو رہنا ہوگا اور روزہ کی قضا ہوگی یا وہ قضا وہ والا روزہ مانا جائے گا جی دیکھیں اگر روزہ کے غروب آفتاف سے پہلے اگر یہ حضور پیش آگا ہے تو ایسی صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا یعنی اب روزہ اس روزہ کی قضا کرنی ہوگی البتہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ چونکہ روزہ شروع ہوا تھا تو روزہ شروع ہونے کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ وہ کر لیا جائے کھانے پینے سے بچا جائے اور روزہ داروں جیسا مشابہت اختیار کی جائے تاکہ کسی کو اس کی بے عدبی کا خطرہ نہ ہو بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارا جو ویبینار تھا اس کا وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے اہم مواجوات پہ ہم دوبارہ بھی اس طرح کے ویبینار کائنقات کریں ایک مسئلہ ایک مسئلہ تھوڑا سا چونکہ دو مسائل ایک ساتھ بیان ہو رہے تھے اگر کسی شخص نے دار نکل دار نکلوائی اور اس سے خون نکلا اور خلق میں چلا گیا صورت ہے جس میں بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے دانتوں سے ہلکا ہلکا سا ایک خون آ جاتا ہے جو کہ تھوک کے ساتھ مل جاتا ہے جو کبھی پیل ہوتا ہے تو انسان تھوک جاتا ہے کبھی پتہ بھی نہیں چلتا وہ مسئلہ ایک نسبتاً الگ مسئلہ ہے جس کو میں نے شروع میں ذکر کر دیا تھا اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں لیکن اگر کسی شخص نے کوئی پروسیجر کروایا اور ہلک میں خون چلا گیا جو کہ پورے بلڈ کمپلیٹ تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دونوں مسئلوں کو الگ الگ دیکھنا ہوگا اور کسی کو اس قسم کی کوئی صورتحال پیش آئے تو وہ اپنے ایکچول پوزیشن بتا کر اسی صاحب سے اس کو پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ مفتی نویر علم صاحب اور ہمارے رمضان کے حوالے سے استقبال رمضان کے حوالے سے رمضان کی اہمیت کے حوالے سے ڈاکٹر عمدان عشق عثمانی صاحب نے ہمیں بتائیں پھر بہت ساری مسائل جو رمضان روزہ کے حوالے سے تھے مفتی نبی دعلم صاحب نے اس پر روچنی ڈالی اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح سے ہم مختلف موضوعات پر جس میں ہم دین سیکھیں دین کا علم سیکھیں اور دین پر اچھی طرح عمل کرنے کی نیت سے اس کام اس طرح کے نشستوں کا انقاط کریں اور رضا تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان کو جو چودہ سو پینتالی سجری کا رمضان ہے اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے پورے عالم اسلام کے لیے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے باعث برکت باعث سے خیر بنائے ہم اس مہینے کا حق ادا کر سکیں اور اس مہینے میں جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی کہا ڈاکٹر عمران صاحب نے بھی کہا کہ جو سواب ہے وہ ستر گناہ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو پرسنٹیٹ تیم میں کہیں تو سات ہزار پرسنٹ اس سواب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایک اوپے صدقہ دیتے ہیں تو سات ہزار پرسنٹ اس کا سواب ہے تو یہ ایک ایسا کہتے ہیں نا ایک بونس ہے ایک ایسا قیمتی ہمیں انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کا صحیح طرح احتمام کریں استقبال کریں اس کی تیاری کریں اور اس کے ہر ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے لئے گزاریں اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے برائی سے جھوٹ سے اور جو جو عیب ہیں ان سے دور رکھیں اور زندگی بھر اس عیبوں سے اس غلط کاموں سے بچنے کا عہد کریں تو یقینا ہمارا رمضان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک تبدیلی کا سفر ہوگا جو ہماری زندگی اور ہماری آخرت کے لئے کامیابی کا فائز بنے گا انہی دعاوں کے ساتھ انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں اس رمضان مبارک کے اندر جو تمام برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے میں اجازت چاہوں گا ہیزان بینک کی طرف سے آپ تمام حضرات کا زوم پہ شامل ہونے کا اور پیس بک پہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ مفتی نبی دعلم صاحب مفتی زبیر احمد صاحب آپ لوگ کا شکریہ دکٹر امیان مفتی نبی دعلم صاحب